تو آج آپ نے اپنی سم مقرر کرنی ہے اور یہ بہت سنجیدہ سوال ہے اور جب کوئی سوال سمیت سنجیدہ ہوتا ہے تو پھر اس کا حل بھی ملتا ہے اگر سوال سنجیدہ نہیں تو پھر وہ عمل کی طرف بھی نہیں جاتا اپنے آپ کو پیچاننا ایک بہت سنجیدہ سوال ہے اور جب آپ اس ٹو میں لگ جاتی ہیں غروف فکر شروع کر دیتی ہیں کہ میں کون ہوں میں کیوں اس دنیا میں آیا اب میں کیا کروں کیونکہ اس دنیا سے مجھے چلے جانا ہے میں نہ بھی جانا چاہوں پھر بھی چلے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو الکا کرنا شروع کر دیتی ہے کچھ لوگوں کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگ قدرتی موٹیویٹ ہوتے ہیں خود بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں یہ لوگ جنہیں خود سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے یہ خوش قسمتی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی دنیا کا کوئی انسان ایک دم سے اپنے آپ کو نہیں پیچان سکتا اب دیکھیں قائد آزم کی مثال دیکھ لیں گے تھے وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے یورپ وہاں سے ڈگری لے کے وہ کالت کی واپس آئے اور بنے کیا لیڈر دنیا انہیں قائد آزم کے نام سے جاننے لگی قدرت نے لازم کر دیا کہ یہ راستہ ڈھونڈنے سے ہی ملے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بٹن دبائیں اور آپ کو سب کچھ آپ کو سمجھ آجائے اپنے بارے میں کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کوشش کرو گے پاؤ گے جو مانگو گے وہ ملے گا خالق کن کہتا ہے ہو جاتا ہے مخلوق کو سوچنے کوشش کرنے پھر ہوتا ہے میں کون ہوں میں کیا ہوں اب میں کیا کروں اس کا جواب کوشش سے ہوگا سجدے کرنے پڑتے ہیں روزانہ نمازِ حاجت کے دو نفل پڑیں کبھی رہ بھی جائیں تو کوئی حرجنی فرض نہیں ہے لیکن جب آپ نے آپ کو جاننا ہے تو اسے اپنے اوپر فرض کر لیجئے اور روز دعا کریں یا اللہ میں دنیا میں کیوں آیا تو نے مجھے انسان بنا کے بھیجا اگر عورت بنایا تو اس میں بھی تیری مسئلہ ہے تو حکمت ہے اور اگر مرد بنایا تو اس میں بھی تیری مسئلہ ہے تو حکمت ہے اس لیے تو نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے کوں کاش کہ مجھے مرد بنا دیتا کیا تیر مار لیتے آپ کیا خواتین تیر نہیں مار سکتی کہاں سے کہاں تیر تیر مارتے ہوئے خواتین بہترین لیڈرشپ ان کے اندر تھی آپ کو بھاگنا پڑتا ہے آپ جو اصل میں تھی نا وہ حادثات میں گم ہو گئی ہیں آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں گی تو کسی جگہ آپ کے اندر کا لالج باہر نکل آئے گا آپ کہیں گے میں اس قدر لالچی تھی میں لالچی میں ساری زندگی میں نے گوا دی کسی جگہ آپ جب ٹٹولیں گی اپنے آپ کو تو آپ کے اندر سے ساپ نکل آئے گا لالچ کا ساپ اور کسی جگہ موتی بھی نکل آتا ہے ہو سکتا آپ بہت پر خلوس ہوں بہت امدر شخصیت رکھتے ہوں بہت پولائٹ ہوں بہت دوسروں کے کام آتنا چاہتے ہوں عیدی کی ہسٹری پڑھے نا عبدالسطار عیدی کی حیران ہو جائیں گے فٹبات پہ سو جاتے تھے لوگوں کا کام کرنے کے بعد شادی ہوئی تو کمرہ تک نہیں تھا دوست سے لیا اور سلیکٹ پیوسک کو کیا اپنے ساتھی کو جو ان سے بھی زیادہ اسرام مگن تھی ہم تو ساتھی بھی سلیکٹ کرتے ہیں دوسرا جس سے نہ مزاج ملتا ہے نہ کام ملتا ہے نہ سوچ ملتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھا ہی کوئی نہیں اللہ آپ کو سمجھتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوں کا نظرانہ پیش کیجئے وہ قبول کرے گا آپ روئیے دوسروں کے طرف دھیان نہیں دینا ہے میں نے کہا نا پچھلے لیکچر میں کہ آپ اکیلے چلیں خموش ہو کر کافلہ آپ کے ساتھ ہوگا ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ کسی سفر میں راستے میں ایک ایسی دیوار ہوگی کہ دوسری طرف وہ شہر تھا اور اگر وہ اس دیوار کو نہ کراس کریں تو پھر کئی سدھیوں کا ابھی سفر تیہ کرنا تھا اب وہاں سارے کھڑے ہوکے مایوس کہ اس دیوار سے نہیں چڑھا جا سکتا یہ ناممکن ہے کچھ نوجوانوں نے ہمت کی سب انہیں ٹوک رہے ہیں وہ چڑھنا شروع ہوگے نیچے سے بول رہے ہیں گر جاؤ گے نہیں چڑھ سکو گے کیوں بے وکوفی کر رہے ہو کیوں جا رہے ہو کمکلی کیوں کہہ رہے ہو ہر کوئی مایوس ہو کے کوئی آدھے راستے سے کوئی درمیان سے کوئی واقعی لڑک گیا گر گیا ایک چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا اینڈ پہ پہنچ گیا دوسری طرف شہر تھا اس نے اوپر سے پھر رسی پھیکی سب کو چڑھایا جب دوسری طرف اترے تو پوچھا گیا کہ تم اتنے کونفیڈنٹ سے کیسے چڑھ گئے تو وہ موہ دیکھ رہے جب بار بار پوچھا ہے تو پتہ چلا اس کو سنائی نہیں دیتا وہ بہرہ تھا اس نے اس کو پتہ نہیں چلا کہ مایوس کرنے والے لوگ اس کو نیچے سے آوازیں دے رہی ہیں مثلا آپ اس صور میں قائدہ اٹھاتی ہیں کہ میری تو تجوید ہی ٹھیک نہیں انگلیش کے پہلی کتاب لیتی ہیں اے بی سی ڈی کہ میرا تو مجھے تو ایپل کے سپیلنگ کیٹ کے بھی نہیں آتے اب سب مزاک اڑھا رہی ہیں بہرے بن جائیں سر جھکا کے اپنے کام لگ جائیں کوئی چیز مشکل نہیں ہے ایک ہفتے پندرہ دن ایک ماہ میں آپ انگلیش ور فر بولنے لگ جائیں گی اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے تو بہرے بن جائیں کبھی آپ اپنے اندر ہارڈ ڈالیں گی تو شیر نکل آئے گا کہ آپ تو بے حد بہادر ہیں اتنی بہادر تو ساری چیزیں آپ کو اپنے اندر سے تلاش کرنی ہے تلاش کرتی جائیں کرتی جائیں آخر وہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ اب میں کیا کروں اگر آپ اس شعور کی زندگی میں سفر شروع کر دیں گی میرے ساتھ تو آپ کے موہ سے خود نکلے گا بلیا کی جانا میں کون بڑا گہرا یہ جملہ ہے جانے اپنے آپ کو کہ میں کون رب آپ کو جانتا ہے آپ نے اپنے آپ کو خود جاننا ہے جب آدمی بن جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے نہ میں اور نہ وہ سفر میں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں موسیٰ ہوں کے فیرون ہوں موسیٰ علیہ السلام بننا نا فیرون نہیں بننا جب آپ کنارے میں پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ اصل میں میں کون ہوں حدیث ہے نا کہ اس کا ابھی نہ دیکھو اس پہ رائے نہ دو اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا اس پہ رائے ہے ابھی آپ کیا ہیں اصل آپ کی کیا ہے جب کنارہ آئے گا پھر آپ اسی کے نام کے ساتھ انجام کی طرف چل پڑتی ہیں اسی شناخت کے ساتھ دنیا سے چلے جاتی ہیں اسی شناخت کے ساتھ آپ آخرت میں اٹھائی جاتی ہیں تو اب آپ نے یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اب میں کیا کروں اگر میں آپ کو بتاؤں آپ کیا کریں تو یہ تو کوئی بات نہ ہو یہ تو پھر آپ نے انگلی پکڑ لی یہ تو پھر آپ نے سہارے ڈھونڈ لیے یہ تو پھر آپ نے ریس کرنی شروع کر دی ہماری استاذہ مطرمہ اللہ ان کو بہترین لمبی عمر دے عزتوں والی برکتوں والی وہ ہمیں کہتی تھی کہ یہ مت کو کہ ہم سے کوئی کام لے یہ بتاؤ کیا کر سکتے ہو اس چیز نے مجھے بڑا فائدہ دیا وہ کہتی تھی میں سمجھتی ہوں آپ میں یہ صلاحیت ہے میں آپ کو کام دے دوں پتہ چلے آپ سے وہ ہوتا ہی نہیں آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے آپ خود سے بتائیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں امین ہوں میں خزانوں کی رکھوالی کر سکتا ہوں مجھے یہ شعبہ دیا جائے اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں میں نے نہیں بتانا کہ اب آپ کیا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين